یہ ایک لڑکی کے کہانی ہے جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں وہ لائف میں کبھی ٹینشن نہیں لیتی تھی اس کے ممی باپا اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس کا بھائی بہت فکر کرتا تھا اس کی حالانکہ دونوں میں لڑائی جھگڑا تو ہوتے ہی رہتے تھے پر بعد میں اس کو منا لیتا تھا اس نے اس کی کافی مدد کری پڑھائی میں بھی کافی مدد کری اور اس کی سکول لائف بہت بہت اچھی تھی دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کے ساتھ سمیں بتانا اس کو بہت اچھا لگتا تھا اس کو کمی محسوس نہیں ہوتی تھی کسی کی بھی پھر جب وہ انیس سال کے ہوئی تو اس کے ممی باپا نے سوچا کہ اس کے ہم شادی گھرا دیتے ہیں شاید انہیں لگ رہا تھا ایک بوچ کم ہو جائے کیونکہ ایک طرح سے ان کا کہنے تھا کہ وہ شاید دونوں بچوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھا پائیں گے تو پھر انہوں نے اس کو بولا کہ ہم تیری شادی کروا دیتے ہیں پھر جو تیری پڑھائی ہوگی تو تیرے سسرال والے بھی اس کا خرچہ دے دیں گے اس کے بعد اس نے بھی ہاں بول دیا اس کو لگا شاید یہ ٹھیک ہے پر پاپا کا ایک بار بولنا کہ مہمانوں کے سامنے وہ بھی میری لڑکی میرے پر بوجھ ہے تو جب اس نے سنا تو اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ اب اپنی لڑکی کو بوجھ سمجھنے لگ گئے پھر اس نے شاید کچھ فیلنگز تھی جو اس نے ہاں کر دی ایک دم سے کہ کر لیتے ہیں شادی اس نے کچھ سوچا نہیں کچھ سمجھا نہیں بس ہاں کر دی پھر جب اس کی شادی ہوئی تو سب کچھ ٹھیک تھا بٹ کچھ دنوں کے بعد اس کے سسرال والے اس کے ساتھ صحیح ویوار نہیں کر رہے تھے جس سے اس کی شادی ہوئی وہ بھی اس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا ایک طرح سے وہ اس پہ شک کر رہا تھا پر اس کا شک کرنا ایک دم گلت تھا بے وجہ کسی پہ الزام لگانا یا کسی کے دل کو چوٹ پہتانا بہت بڑی بات ہوتی ہے پھر جب اسے سہاں نہیں گیا تو اس نے اپنے ممی پاپا بھائی کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو سب شوق ہو گئے کہ یہ کیسا ہو گیا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں جب وہ اس کو پوری طرح سے اس کے پتی نے بدنام کر دیا تو وہ گر چکا تھا اس کی نظروں سے اس کے بعد تو وہ اس کے ساتھ کیسے رہے گی پھر اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو اپنی لائف سے نکال دے اور ایک نئی زندگی شروع کریں پر اس کا بھائی نہیں چاہتا کہ وہ یہ رشتہ توڑے کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے اس کو اس گھر میں نہیں رہنا اس کو بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ تو یہاں پہ صرف ایک مہمان ہے جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ ایک دم رو پڑتی ہے کہ کیوں نہیں جو اس کا بھائی بچپن میں اس کی ساتھ کھیلا اسے ہر پل شیئر کی پر آج وہ اس کو نہیں سمجھتا یہ کہانی یہ کہانی میری ہے پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی برا نہیں ہو سکتا پر میں غلط تھی میں اب یہ چاہتی ہوں کہ اپنے خوشی کے پل جو میرے پاس ہیں صرف میں انہی کو یاد کرتی ہوں اور جو میرے دکھ کے پل ہیں میں ان کو بھول جانا چاہتی ہوں اور انہی یاد نہیں کرتی میں چاہتی ہوں